السلام علیکم آج ہم یہ کلاس کی میت کی اطرح ڈیفنیشن کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے 4, 5, 6, 7 کے اطرح ڈیفنیشن کمپلیٹ کر لیں آپ لوگ پہلے وہ ویڈیو برس کر لیں اس کے بعد یہ کریں ہم اس کی پہلے ڈیفنیشن دیکھتے ہیں پہلے ڈیفنیشن کیا ہے set is a well defined collection اب set کیا ہوتا ہے ایک well defined collection ہوتا ہے جیسے کہ first example x is equal to a, b and c یہ ایک set ہے اب اس کی اندر a b c تینوں مختلف element ہیں اور یہ well defined بھی ہیں اب یہ بن جائے گا set next بھی کہتے ہیں the set of the 8 planets of our galaxy 8 planets different ہے 8 ایک دوسرے سے تو یہ بھی کیا بن جائے گا set بن جائے گا next definition ایک ہوئی elements کی اب یہ جو ہم نے set لیا ہے x is equal to a b and c اب اس کے اندر تین element ہیں یہ different ہے تو یہ کیا بنا رہے ہیں elements اب a b c یہ کیا ہو جائیں گے set کے elements ہو جائیں گے elements کی definition بن جائے گی اب next لکھا ہے کہ set کو representation set کو 3P سے represent کیا جاتا ہے ایک descriptive tabular and set will اب descriptive کیا ہوتا ہے جیسے کہ ہم ایک sentence لگتے ہیں اس طرح کسی بھی نمبر کو explain کرنا جیسے set of the first 10 odd integers set of the vowels of english alphabets اب next کہتا ہے کہ tabular کیا ہوتا ہے اب جیسے کہ first 10 اور انٹیجر اب اسی کو ہم نمبر میں لکھیں first 10 either تک بن جائیں گے اور انٹیجر اس کو بریکٹ لکھا دیں اب یہ جو example لکھوئے یہ لکھوئے ہے first 20 odd integers انگلیش میں ایسے بن جائے گا اب یہ ہم اس کو لکھیں گے 1 3 5 7 9 11 یہ 19 تک بن جائیں گے یہ بن جائے گی tabular form اور ہم بریکٹ لکھا دیں اب یہ دیکھیں set of the vowels اب ووالز کون کون سے ہیں a e i o u ہم اس کو ایک بریکٹ میں close کر دیں تو یہ بن جائیں گے tabular form set builder form اب انہیں کوئی short form میں لکھنے کو ہم tabular form کہتے ہیں اور notations use کر لیتے ہیں اب جیسے کہ یہ لکھا ہوگا ہے یہ natural number لکھے ہو natural number start ہوتے ہیں 1 2 3 4 اب یہ لکھے ہوئے کہ x belong to n n کے ہے natural number but یہ natural number کہاں سے start ہو رہے ہیں 2 سے سارے بڑے یہ بڑے کا sign ہوتا ہے 2 سے سارے بڑے natural number یہ less than کا sign ہوتا ہے greater than equal equal کو ہو جائے گا یہ less than equal کا sign ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ 3 types ہیں set کو represent کرنے کی next دیکھتے ہیں next لکھوں ہی ہے definition set of the natural number set of natural number start ہوتے ہیں 1 سے set of the whole number start ہوتے ہیں 0 سے set of the integer start ہوتے ہیں 1 next definition دیکھتے ہیں whole number start ہوتے ہیں 0 سے set of the integer start ہوتے ہیں 0 0 plus minus 1 plus minus 2 یہ set of the integers بن جائیں گے اچھا سا next definition لکھو ہے rational numbers rational numbers ہوتے ہیں جو p and q کی فار میں لکھے جائیں بر جو q is not equal to 0 ہونا چاہیے یہ کیا بن جائے گے rational numbers بن جائیں گے جیسے 1 over 2 1 over 3 یہ سارے rational numbers ہوتے ہیں اب next definition لکھو ہے set of the even numbers اب even numbers جو ہوتے ہیں جو 2 کے multiple یہ یاد رکھ لیں 0 plus minus 2 plus minus 4 یہ 2 کے multiple نہیں ہوتے ہیں بسکر یاد نمبر plus minus 3 plus minus 5 یہ سارے سارے بن جائیں گے اور نمبر سمجھ جائیں گے next کرتے ہیں set of the prime numbers prime numbers کیا ہوتے ہیں جس کے only 2 factors بنیں جیسے 2 ہے 2 کو ہم 1 0 2 سے multiply کر سکتے ہیں 3 ہے 3 کو 1 0 3 سے multiply کر سکتے ہیں یہ 2 factors بنتے ہیں اب اس میں آپ لوگوں نے یاد رکھنا 2 ایک واحد even prime number ہے 2 کیا ہے even prime number ہے یہ آپ لوگ نے اس میں یاد رکھنا ہے next definition دیکھتے ہیں next definition لکھوئے ہے subset کی subset کیا ہوتا ہے subset کا مطلب ہوتا ہے کہ A کے سارے elements belong کر جائیں B میں سے مطلب اگر A 1 2 3 تو B ہونا چاہیے 1 2 3 and proper set کیا ہوتا ہے proper set میں یہ example لکھو ہے H is equal to 2 4 6 and G is equal to 4 6 proper set یہ ہوتا ہے H کے element B میں belong کریں ہیں ایک element ایسا ہو جو H میں نہیں ہو مطلب یہ کہ یہ دونوں equal نہیں ہوں H is not equal to ہو نا چاہیے G بڑا set ہنا چاہیے improper set یہ ہے دونوں element equal ہوں W equal ہو x کے سارے element equal ہونے چاہیے اب A B C D A B C D equal element ہے تو یہ بن جائے proper set super set یہ power set کیا ہوتا ہے A کوئی بھی set given ہو 5 6 اس کے possible subset find کر لنے کہ پوسیبل سب set فائن کر نا اس کے possible سب set کیسے فائن کر دیں 5 آ جائے گا 5 6 back it لگا کے 5 6 اور خود آ جائے گا 5 6 اب اس کے possible سب set کتنے بن جائے گا 4 تو اس کے possible set کتے من تے 4 تو ہم ایسے کلکولیٹ کر سکتے ہیں universal set سب سے بڑا set ہوتا ہے اس کے اندر تمام subset contain جیسے کہ ایک subset one two two three اب universal set کیا ہو گا جو ان دون لوگ contain کر لے گا وہ من نشن دیکھتے یون set کی ہے اور intersection set کی یون set کی ہوتا ہے یون set ہے یون set ہوتا ہے کہ کسی بھی set کو ترتیب کے ساتھ لکھتے نہیں set کہ لاتا arrangement مضب دو سٹ کی arrangement کو کہتے یون سٹ ایسے کہ one two three and three four five سکو arrange کے ساتھ لکھتے one two three four five دو سٹ کو arrange کر لکھتے یون set بن گیا next کرتے intersection intersection یہ ہوتا ہے کہ دو set کا دو سٹ درمیان common elements ہوں وہ union intersection بن جائے جیسے three four three four یہ بن جائے گا ہمارے پاس intersection بن جائے گا اچھ next definition لکھئے different set کی the difference of the two set دو set کا difference ہم کیسے find کریں گے یہ یاد رکھ لینا کہ difference کو ظاہر کیا جاتا ہے a minus b a اور bar لگا کے b اب اگر ہم find a minus b تو ہم نے پہلے a element لکھنے اور ب element لکھنے اور ہم نے check کرنا جو b میں لکھنے اگر لکھا b minus a تو b والے element لکھتے a والے element نہ لکھتے اس سے ہم difference find کرتے ہی next definition دیکھتے next definition ہے disjoint set اور overlapping set یہ ہوتا ہے کہ اگر دو set کا intersection لیا جائے is equal to phi آنا چاہیے ٹھیک ہے اور overlapping ہوتا ہے کہ a اور b intersection لیا جائے is not equal to phi آنا چاہیے اس کا intersection لہی تو phi ہے اس کے intersection لہی تو phi نہیں ہے کوئی نہ کوئی element common آئے جیسے کہ اس کی example لکھ ہے a a 4 5 اور b 6 7 8 اب ان دونوں میں دیکھیں کوئی element common ہے 5 آجائے گا next ہمارے پاس overlapping set بن جائے گا ہم next definition کرتے ہیں ادھر لکھا complement اگر کسی بھی set کا complement فائند کرنا ہو تو universal set میں اس set کو minus کر دینا ٹھیک ہے اب ہم نے u minus a کر دیا a complement فائند کر نا تا b فائند کر no to u minus b کر دیں بھی set ہو گا اب جیسے ایک complement find کی universal set کی 123 456 123 123 cancel out ہو گئی تو اس کا complement آجائے 456 456 جب win diagram سے آپ لوگ نے اس فارمول یاد کر لی نی next mcq میں آئیں گ ہم وہ کر یں اس میں پہل mcq کر دیں پہل mcq definition لکھ ہے set set کیا ہوتا ہے کہ well defined collection ہوتا ہے اس کے list object set کو کتنے طریقوں سے لکھا جا سکتے ہے set کو 3 طریقوں سے لکھا جا سکتے ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 یہ تھی integers set the number of elements in a power set power set کو جاتے کہ 4 elements is number of power set فائنڈ کریں کتنے ہوگی جب ہم multiply کریں گے سکسٹین اگر لکھا ہوتا 5 6 7 8 9 لکھا ہوتا 123455 number لکھا ہوتے اگر ہم اس کے power set فائنڈ کرتے تو بھی ہم یہ کر دیتے کہ 2 کی power 5 تو یہ 32 پاور سیٹ ایسے فائنڈ کر لینا اچھا یہ جو ای کی طرح element ہوتا ہے اس میں math میں ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ member ہے مطلب کسی بھی چیز کا member ہے اس کے 4 5 and 6 arrange کر لکھ دیں تو یہ union بن جائے گا ٹھیک ہے اچھے next لکھا ہوا ہے اس کے بعد دیکھیں کہ n n کیا ہوتا natural number سے 1 2 3 سے اچھے دیکھتے ہیں یہ according to demor کے مطابق یہ کون سا فارمولا بنتا ہے اچھا اس last mcqs میں پوچھ رہے لکھنے یونین اور انٹرسیکشن کے لحاظ ہم نے یونین اور انٹرسیکشن کے لحاظ لکھنی ہے اب ہم چاکھ کرتے ہیں کہ اس کا کون سا اب یہ دیکھیں کہ یونین کے لحاظ سے انٹرسیکشن بھی ہے a union a union into b intersection c is equal to a union b intersection a union c تو distributive property اس کا right answer b ہے اب نیچے والے mcqs میں پوچھ رہے کہ ان دونوں کا union فائنڈ کرے union کیا ہوگا ان کو arrange لکھ 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 لینا ہے next میں پوچھ رہا ہے abc is equal to bc a abc an element equal to y kون se definition بن جائے equal لگی union کو کسی represent کرتے ہیں u سے intersection کو ایسے next کرتے ہیں کہ if two set a and b equal then اگر 2 set equal ہو جائے تو وہ کیا بنتی ہے improper set کی definition تھی اب کہتے ہیں کہ how many set اس کے امدھر کتنے subset بنیں گے اب در five element ہے تو ٹو کی پاور 5 لکھ دیں گے تو یہ بن جائے گا 32 ملٹی پلائی ہونے کے بعد اب اس کا کہ کہ if that subset of x اب ادھر subset given x اور اس کی power ہے تو فائنٹ کریں کہ اس کے power z کتنے بن en ہیں 2 کی پاور 4 ملٹی پاور سکسٹیم کتنے بن جائیں گے در پاور سکسٹیم نیکس میں کہتا ہے کہ how many subset of the given set اب اس کے اندر پوچھ رہا ہے کہ کتنے subset بنیں گے اس کے اب سب سٹ فائن کرنے کے لیے ہم نے کیا تھا کہ ہم کسی بھی نمبر کی پاور لے بنے لیں تو آنسر کیا جائے گا ہمارے پاس 2 مطلب اس کے دو سب ہمارے ہمارے دیفنیشن کرتے ہیں انٹرسیکشن کو ریپیزنٹ کیا جاتا ہے اس سے ٹھیک ہے نیکس پوچھ رہا ہے کہ 1 2 3 4 5 یہ کون سی فارم ہے سی 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 تین فارم سے ڈسکرپٹیو ٹیپلر اور سی ٹیپلر تو یہ ہے ٹیپلر اب 1 2 3 4 اب نیچرل نمبر کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں 1 سے تو یہ کیا بن جائے نیچرل نمبر کی انٹر ہول نمبر کہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں 0 سے تو یہ بن جائے ہول نمبر کی ڈیفنیشن اب نیکس میں کہتا ہے کہ 1 1 1 بی لونگ تو نیکس میں ہم سے پوچھ رہا ہے کہ اگر a is equal to 1 2 3 and b is equal to 1 2 3 4 5 5 تک ہے تو a subset ہوگا بی کا کیونکہ جو چھوٹا limit ہے اگر بڑے limit میں سے belong بلونگ کر گئے تو a subset ہوگا b sub set نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو right answer کیا ہوگا ہمارے پاس ادھر a next دیکھتے ہیں m اب پوچھ رہا ہے m is equal to zero the power set of m is power set m کے کون کون سے بنیں گے power set m کے بنیں گے 5 اور ایک zero خود تو دو اس کے power set بنیں گے right answer اس کا b ہے یاد رکھ لینا the impity set using the impity set کو ہم کتنے طریقوں سے لکھ سکتے ہیں impity set کو ایک ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اور 5 بھی لکھ سکتے ہیں impity set کو دو طریقوں سے لکھا جا سکتے ہیں next کہتا ہے اگر کوئی set ہو تو اس کو کیا کہیں گے ایک اندر ایک ہی element ہے تو اس کو ہم کہیں گے singleton set یہ first chapter 8 class کا complete ہو گیا انشاءاللہ کل ہم chapter 2 یا 3 کو complete کریں گے اب زیادہ سے زیادہ chapter solve کر گی ہم جلدی سے جلدی 8 class کو complete کریں اس کے بعد basic exam میں بار پر پچھے چاہتے وہ start کرتے جیسے algebra کے ہو گئے سمپل سمپل سے خواست تھا انشاءاللہ وہ start کریں اس کے بعد اسلامیات کی بھی سیریز سٹار کرتے اسلامیات اور دو کی بھی